بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ تم جتنا چاہتے ہو کھاتے پیتے ہو یعنی اپنی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے ہو میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کو ردی اور خراب خجور اتنی بھی نہیں ملتی تھی کہ جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیں امام مسلم نے حضرت نومان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ان کے زمانے میں جو دنیاوی فتوحات ملیں ان کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کا سارا دن بھوک کی بیجینی میں گزر جاتا تھا آپ کو اتنی بھی ردی خجور نہیں ملتی تھی کہ جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو کیا ہوا کیونکہ افضل یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑی جائے اور آپ ہمیشہ افضل پر عمل کرتے ہیں آپ نے فرمایا بھوک کی وجہ سے یہ سن کر میں رو پڑا آپ نے فرمایا اے ابو حریرہ مت رو کیونکہ جو آدمی دنیا میں سواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب میں سختی نہیں کی جائے گی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں نے ایک رات ہمارے ہاں بکری کی ایک ٹانگ بھیجی میں نے اس ٹانگ کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے کیے یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور میں نے ٹکڑے کیے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس سے بھی یہ حدیث بیان کرتی اس سے یہ بھی فرماتی کہ یہ کام چراغ کے بغیر ہوا تبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے ام المؤمنین کیا یہ کام چراغ کی روشنی میں ہوا تھا انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کیلئے تیل ہوتا تو ہم اسے کھا لیتے ابو یعالی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کئی چاند ایسے گزر جاتے تھے کہ نہ کسی کے گھر میں چراغ جلایا جاتا اور نہ آگ اگر انہیں تیل مل جاتا تو اپنے جسم پر لگا لیتے اور اگر چربی مل جاتی تو اسے کھا لیتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ایک چاند گزر جاتا پھر دوسرا چاند گزر جاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گھر میں کچھ آگ نہ جلائی جاتی نہ روٹی کے لیے اور نہ سالن کے لیے لوگوں نے پوچھا اے ابو حریرہ پھر وہ کس چیز پر گزارا کیا گرتے تھے فرمایا دو کالی چیزوں پر یعنی کھجور اور پانی پر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انسار تھے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے ان کے پاس دودھ والے جانور ہوتے تھے جن کا کچھ دودھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والوں کو بھیج دیا کرتے تھے حضرت مصروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حادر ہوا آپ نے میرے لئے کھانا منگوایا اور فرمایا میں جب بھی پیٹ بھر لیتی ہوں اور رونا چاہوں تو رو سکتی ہوں میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے فرمایا مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے جس حال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا تھا اللہ کی قسم آپ نے کبھی بھی ایک دن میں روٹی اور گوش دو مرتبہ پیٹ بھر کر نہیں کھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھا کر اسے اپنے پیٹ پر باندھ لیا پھر آپ نے فرمایا غور سے سنو بہت سے لوگ دنیا میں خوب کھانا کھا رہے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ لوگ قیامت کے دن بھوکے اور ننگے ہوں گے غور سے سنو بہت سے لوگ دنیا میں اپنی خواہشات پر چل کر بظاہر اپنا اکرام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی توہین کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ رسوہ ہو کر رہیں گے غور سے سنو بہت سے لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چل کر بظاہر اپنی توہین کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنا اکرام کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو راحت و عزت ملے گی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت میں سب سے پہلے جو مصیبت پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کھانا ہے کیونکہ جب کوئی قوم پیٹ بھر کر کھاتی ہے تو ان کے بدن موٹے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہشات بے قابو ہو جاتی ہیں دوستو ان سب روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلیں برداشت کی تین تین دن چار چار دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے صرف اس لیے کہ ان کے آنے والے امتی زیادہ تر غریب ہوں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت جنت کے دسترخان اتار سکتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ امت کے آنے والے لوگ زیادہ تر غریب ہوں گے اور ان کی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی دوستو جس نبی نے اپنی امت کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی کہ خود بھی بھوک کو برداشت کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی بھوک میں تڑپتے ہوئے دیکھا وہ صرف اس لیے کہ ان کی امت کو یہ سبق مل جائے کہ دنیا میں اگر کوئی آزمائش آتی ہے اللہ رب العزت دنیا کی کوئی نعمت چھینتا ہے تو اس پر صبر کریں اور اللہ کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں مسلمان اور مومن بنایا کیونکہ دوستو یہ دنیا تو فانی ہے اس کو تو ایک دن ختم ہونا ہے لیکن اگر ہم نے آزمائشوں پر صبر کیا اور اپنے رب کو راضی کر لیا تو آخرت کی جو کہ ہمیشگی کی دنیا ہے ہمیشگی کی زندگی وہاں پر ہمیں گزارنی ہے تو وہاں ہمارا اکرام ہو ہمیں وہاں پر آرام ہو اور اللہ رب العزت کی جنت ہمیں مل جائے دوستو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ